آپریشن ہو رہے ہیں کسی کی آنکھوں کے آپریشن اسپتالوں میں جاؤ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا بیمار ہو گئی ہے اے انسان کیا تو کبھی اسپتال میں نہیں جائے گا اور اگر تو آرام سے ہے تجھے کوئی بیماری نہیں ہے تو راتوں کو چیخ چیخ کے رویا کر اللہ کے سامنے اور کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے تیرا شکر ہے ذرا ظل لگا تو بلو اے میرے خالق میرے مالک تیرا شکر ہے لوگ ڈاؤن میں لوگوں نے کتنی اللہ کی نفرمانی کی بلکہ ہمارے خطابہ بعض لوگوں کی بات کرتا ہوں نات بڑھنے والوں کی بات بھی کرتا ہوں بچارے مایوس ہو گئے جلسے نہیں ہو گئے یہ نہیں ہو گئے اپنی بات کرتا ہوں مجھے اپنی لیندہ میں نے ان سے کہا بھائیو جو نعمتیں اور جو شہرتیں تمہیں پہلے مل چکی ہیں پہلے ان پہ شکر دا کر دو اس کے بعد اگلی نعمتوں کے بارے میں سوچنا اور اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں میرے بھائیو فکر نہ کرو اللہ سے امید رکھو اور مجھے اللہ نے جتنی نعمتیں دے دی ہیں میں انہی کا شکر نہیں ادا کر پایا جو اجمیر شریف میں بھیک مانگتے تھے انہیں زبرزستی کچھ لوگوں نے جان سے مار دیا ان کا کوئی تھاں نہیں جاتے کہاں بھیک مانگنے والوں کو بھیک نہیں ملی بھوکے رہے آپ پہ تو یار اللہ کا کرم ہے وہ جو پیدر چل کے جا رہے تھے مزدور وہ پان پان سو ایک ہزار کلومیٹر پیدر عورتیں اپنے گود میں بچے کو لے کے چل کے لئے کوئی انہیں دودھ دینے والا بھی نہیں یا اللہ کیسے بھی مانی آئی ہے یا اللہ انسان بھوکا ہے کوئی کھانا دوسرا انسان نہیں کھلا رہا ہے اس وجہ سے میں بھی مان ماں جاؤ جاؤ ایسا انسان بچا کے کیا کروگے جس میں انسانیت ہی مر جائے ایک ماں مر گئی بھوک کی وجہ سے مگر بچی چھوٹی سی اس کا دودھ پھر بھی پینا چاہتی تھی مگر مسلمانوں ہم نے کبھی شکر نہیں ادا کیا ہوگا کبھی آپ نے کہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ اس طرح سے شکر ادا کرو کبھی دل سے کہا ہے اللہ تیرے شکر ہے میرے گھر میں کتنی برکتیں ہیں میرے ہاتھ پر سلامت ہیں میری بیوی بچے تو نے دیئے ہیں مجھے باپ دیا اچھا آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں سب بچے سب بچے ٹھیک ہیں تو شکر ادا کرو ونہاں ان سے جا کے پوچھو جن کا ایک بچہ اپائیج باتا ہے پورے گھر جو ہے وہ اپائیج بلے زندگی گزید شکر ادا کرو یار نمت ہے دیکھو اللہ مگر میاں ہم نے بڑی ناشکری کی بڑی ناشکری کی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر دیکھیں ذرا آپ کا دل چاہتا ناشکری کرنے کو تو ادھر دیکھو دیکھو لوگ ڈاؤن میں قید تھے تم پہ کیسی قیدے تھی جو تم نے رب کو راضی نہ کیا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کیسی قید میں تھے ہم کھانا ہمیں مل رہا تو پانی ہمیں مل رہا ہمائیں ہمارے لیے تین مگر میرے نبی کو میرے سرکار کو قید کیا گیا تھا کہاں شہبے بھی طالب لے تین سال تک میں سلسل مکہ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد کو اور ان کے قاندان کو ایک جگہ قید کر دو وہ شہبے بھی طالب تھا جب تاریخ اسے لکھ دی ہے تو تاریخ کے کلم میں سکون نکلتا ہے جب آشق اسے بیان کرتا ہے تو سوچتا ہے کیا گزری ہوگی میرے نبی کے گھر والوں پر حضور نے کہا میری ختیجہ میری بہنے سن لے ختیجہ تمہارے لیے نہیں کہتے یہ لوگ قید ہونے کو تم ہمارے ساتھ ہا رہو تو میرے آقا نے انشاءت فرمایا میرے نبی نے انشاءت فرمایا تو سیدہ ختیجہ نے عرض کی میرے آقا آپ میرے سرطاجہ جہاں آپ رہیں گے وہاں ختیجہ رہیں گے تو بانس کار دیئے گئے شہبے بھی طالب میں کھڑے کھڑ دیئے گئے کوئی نہ ان کے گھر والوں کو کچھ خریدے گا نہ لے گا اسے اب مکمل بائی کارٹ ہو گیا مکہ میں تین سال تک کتنے سال تک حضور فرماتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی آتا تھا نہ ہمارے پاس کوئی جاتا تھا نہ ہمیں کوئی کچھ کھانے کو کوئی دیتا تھا فرماتے ہیں میری ختیجہ اور میں اور ہمارے گھر والے پیڑ کے پتے اُبال اُبال کے کھڑتے تھے فرماتے ہیں پھر جب پیڑ کے پتے کھا لیتے تھے پھر انتظار کرتے تھے اس پیڑ پر جب پتے آئیں گے تو پھر کھائیں گے چھے چھے دن گزر جاتے تھے آپ کو ہوا یہ حضور فرما دھتے ہیں ایک 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 چمڑا 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 سوکا ہوا دھوڑ کے لاتے تھے ہم لوگ اور اسے پانی میں بھوکتے تھے اور جب وہ نرم ہو جاتا تھا تو میرے گھر والے والے میں کھاکا تھا یا اللہ جس کے نام کے ہم نارے لگا لگا کبھی ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا یا تیرے شکر کتنا کرتے نہ شکری کرتے رہے میری بہنوں کے پاس کپڑے کتنے دیکھو تو مگر اللہ کی نبت سکی رسول کی نبت سکی حضور کی نبت سکی نبت سکی دنیا میں لگی رہی کتنے کپڑے ہیں مگر ایک نبت اے جب رخصت ہوتی ہے میری بہنیں میری بیٹیاں ددد جوڑی کپڑے تو ان کے بیگ میں ان کے ساتھ دیے جاتے ہیں بیس بیس پچا پچا جھوڑی مگر دنیا میں جب رخصت ہوئی ہے نبی کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ مولا علی کہتے ہیں جب میں اپنی دلن کی کمنے میں گیا تو رونے لگا کسی نے پوچھا کیوں کہ اس وجہ سے رویا کہ میری دلن فاطمہ جس کپڑے میں دلن بن کے آئی تھی اس چادر میں سترہ پیم لگ رہے تھے تمہارے تو کپڑے میری بہنوں بہت ہیں تمہارے پاس مگر اب تو عجیب سی بدتمیزی ہمارے گھروں میں معاف کرنا بھی اب تو بچیاں موائلوں میں لگی میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا میری بہن فیس بک پر اپنے اسٹیٹس لگانے والی اور واتس ایپ پر اپنے اسٹیٹس لگانے والی میری بیٹیاں نا میری بہن نا تو یہ مس سمجھنا تو اپنے باپ کے گھر کی عزت ہے نہیں نہیں تو میرے نبی کے اسلام کی عزت ہے اپنی بے بجے میں رسوائی کروانے والی میری بیٹی نا اپنے جسم کی نبائش کرنے والی میری بیٹیاں میری بہنیں نا تم یہ مس سمجھنا تم یہ کوئی غلط قدم اٹھاؤ گی تو تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی نہیں نہیں تمہارے غلط قدم سے گمبد خزراء کے مکین میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے میری بیٹیو نہیں اللہ کا شکر دا کر کب کہاں کرتی ہیں کب سجدے میں جاتی ہے پیچھے کس کی آمادہ پیچھے کچھ لوگ ہیں اللہ معاف کرے کچھ لوگ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا حالکہ میرے تو اللہ جانتا ہے کہ میں دل سے بول رہا ہوں آپ کو اثر ہو رہا ہے دل میں لگ رہا ہے دل لگا کے کہیں یا رسول اللہ دل لگا کے کہیں یا رسول اللہ ختم کر دوں یا تھوڑی دیر اور بولوں دل لگ رہا ہے تو یہ بتاؤ مجھے مجھے ڈیتزا مجھے کہ میں دلال separate موسیقی